السلام علیکم دوستو فیضہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج میں آپ کے لئے بیف کلاؤ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو میرا سیکرٹ پلاؤ ہے جو میں گھر والوں کے لئے اکثر بناتی ہوں ہفتے میں دو تین دفعہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں یہ تو یہ بیف کلاؤ میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے میرچن کو سبسکرائب کریں نائب کریں اور شیئر کریں آئیے ہم بیف کلاؤ بنانا سٹھارٹ کرتی ہیں یہ بڑے دو تین پیاز میں نے کار لیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی یہ ساتھ ہی میں سلک میرچیں ڈال دوں گی سلک میرچوں کا ذائق پیاز میں بہت اچھا بنتا ہے یہ پیاز میں نے اچھا براؤن کر لیا ہے اور یہ تین بڑے ٹماٹر کاٹ لیا ہے تو یہ میں اس میں ڈال کروں گی اب اس میں میں سپائچے جائد کروں گی یہ ایک کانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ہے یہ ہاف کانے کا چمچ زیرا پاورڈر ہے ہاف کانے کا چمچ زیرا پاورڈر ہے ایک کانے کا چمچ لال میرچ وان ٹی سپون سلدی پاورڈر دو کانے کی چمچ نمک ڈیڑ کانے کا چمچ چکن پاورڈر اور یہ سب یہ گوٹ میں نے پہلے گلا لیا تھا ادرک اور مسن اور گرم مسالہ اور دھنیا ڈال کے اس کو میں نے گلا لیا تھا اب اس میں یہ میں ایک کر دوں گی گوٹ کو میں اچھے سے بھون لوں گی اس میں یہ گوٹ کو میں اچھے سے بھون لوں گی یہ تقریباً ڈیڑھ کلو بیف ہے ڈیڑھ کلو چاول لوں گی اور یہ ڈیڑھ کلو کا میں بنا رہی ہوں یہ میں چار پانچ سبز الائچی یہاں پہ ڈال دوں گی گوٹ کو میں اچھے سے بھون لیا ہے یہ دو تھیر پتہ اس طرح کرش کر کے ڈال دوں گی یہ جائکل دارچینی یہ بڑی الائچی بادیاں کے پھول اور یہ زیرا اور کالی میرچ یہ اس میں جائے گا میں پانی آٹ کر دوں گی یہ ڈیڑھ کلو چاول کے حساب سے بہت پیاری کشبو یہ گرم سالے کی اور سارے سپائسز کی بہت ہی پیاری کشبو آ رہی ہے ابھی سے اس کو میں تقریباً بوائل آنے تک اس کو ڈھک کے یہ پکا لوں گی پھر میں اس میں چاول ایڈ کروں گی یہ پانی بوائل ہو چکے ہیں اب اس میں چاول ایڈ کر دوں گی چاول کو میں اچھے سے دھو لیا ہے پانچ سے چھے مینٹ کے لیے ڈھک کے پکا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے یہ اب تقریباً اس کو دو تین مینٹ اور لگیں گے پکنے میں اس کی بہت پیاری مزدار سی خوشبو آ رہی ہیں میرا دل کہہ ابھی ان کو کھال دو تین مینٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اب بن چکے ہیں ان کو بس دم دے لوں گی میں تقریباً پانچ سے چھے مینٹ دم پر رکھ دوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس پر میں دم دے دوں گی اس کو پانچ مینٹ میں دم پر رکھوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ ہو گئے ہیں دم کوئے ہوئے تو میں اب یہ اٹھا لوں گی واو مزددار خوشبوک یہ اس طرح مزے کا پلو تیار ہے اس کو میں اب ڈشاور کر لوں گی تھوڑا سا یہ فرائیڈ پیاس سے میں اس کو گانش کر لوں گی یہ بہت مزددار پلو تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں میچ چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ